انٹریکٹیو انویلپ ٹول کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کہلاتا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے پہلے میں ہی ایک شیپ بناتا ہوں ایک سیمپل شیپ سکوئر کی میں نے ہاں بنائی اس میں کلر فل کر دیا اب انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی کورنر پہ آکے میں سینٹر سے اس کی سیلیکشن لے کے آپ دیکھیں کہ جب میں اپنے کرسر کو موف کر رہا ہوں تو یہ ایکسٹروڈ ہو رہا ہے یعنی تھوڑا سا تھری ڈی افیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے مختلف اس کی سیٹنگز ہیں کہ کس ٹائپ کی ایکسٹروڈر ہم چاہتے ہیں ایکسٹروڈر کس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی شیپ کے اندر اس شیپ کے اندر تبدیلی کس طریقے سے لانا چاہتے ہیں یہ بھی کسی لئے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی ضرور پر اس طرح ہم نے افیکٹ دینا ہو اگرچہ ایک افیکٹ کو بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ اس افیکٹ کو کولڈ را کے اندر بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ لائنز کو تھوڑا سا میں نے ڈاک کر دیا تو آپ دیکھیں کہ ایکسٹروڈ ٹول کے اپلائی ہونے سے یہاں شیپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے شیپ کے اندر میں مزید تبدیلی دوبارہ سے لانا چاہتا ہوں تو میں کسی دوسرے موڈ کو یہاں سے سرک کروں گا اور ابھی دیکھوں گا کہ ابھی کس طرح کیوب میرے سامنے بن گیا ہے میرا سکوئر شیپ جو تھی وہ کیوب شیپ میں آگئی ہے آپ دیکھیں کہ لائن کے افیکٹ کو میں تھوڑا سا یہاں سے چینج کروں گا تو مزید تبدیلی آپ کو یہاں اس کے اندر نظر آئے گی لائن کا فارمٹ جو ہے میں نے وہ ڈوٹڈ کر دیا یہاں سے یا بروکن لائن میں کر دیتا ہوں ڈوٹڈ لائن ہے اور کلر جو ہے لائن کا وہ میں یہاں سے بلفرز بلو کر دیتا ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسا افیکٹ ہاتا ہے میرے سکوئر کے اوپر آپ دیکھیں کہ میرے وہ جو ایک سکوئر شیپ تھی وہ ایک کیوب کی شکل 3D افیکٹ اور اساس کے اندر آگئے کیوب شیپ میں آگئی ہے انٹریکٹیو اکسکروڈ ٹول کو اپلائی کرنے سے انٹریکٹیو اکسکروڈ ٹول کی مزید اپشنز ہیں ان کو بھی آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں یہاں ہم اپنے ٹول باکس کا اوورویو لے رہے ہیں اس لئے ہمارا ٹول کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارا اور جو ہے وہ لنٹی ہو جائے ہم کم وقت میں زیادہ معلومات ٹول کے بارے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو ٹول امپورٹنٹ ہیں وہ آخر میں ہمیں بتا چل جائے گا کہ وہ جو بار بار یوز ہوں گے لیکن یہ کہ بیسکلی ہمیں ایک اوورویو سائے ٹول باکس کا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے انٹریکٹیو اکسکروڈ ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ڈراؤپ شیڈو ٹول ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر